پیاری ساتھ سنگت جی پیار سے کہی ہے ساتھ سنگت آج ہم سب یہاں گوالیر کے سنت ننکاری ساتھ سنگت بھون میں مل بیٹھ کر ہری چرچہ کر رہے ہیں گروہ کا یش کر رہے ہیں آج کے اس ساتھ سنگت میں جو چرچہ آپ نے ابھی سنی ہے پوچھے بکٹر صاحب بھائی ساتھ سنگت جی کے ماتا جی اس نشور شریر کو تیاغ کر پربو پرماتما میں بلین ہوئے ہیں اور اس کی چرچہ بھی آپ کے نریندر شرمہ جی جو ہمارے نرنکاری مشن کے شروع منی بھگت ہے اس ایریے کے زونرل ان چارج کی سیوہ بابا جنے ان کو سوپی ہے انہوں نے بھی پریوار کو مبارک بات دے اور وہ اپنے آپ میں کتنی مہت پوراں بات کہیں انہوں نے ان کے مکمل ساتھی لکشمن راو جی نے بھی ہم کو جگانے کا پریاس کیا اور اگر آپ لوگوں نے ایک ہمارے بزرگ بھائی یہاں جو بھجن بول کر گئے ہیں اگر آپ نے دھیان سے اس مہتما کے بھجن کو سنا ہوگا تو لگتا ہے پھر آگے کچھ بولنے کی یہ وشکتہ نہیں ہے بطرہ جی نے ہم سب کو ہلا دیا جاگے ایک ایک پل کا حساب ہوگا بابا جی ایک جگہ لکھتے ہیں مل سرانو لکھا دینا آئے کٹن دوت جم لینا کیا تینکھٹیا کیا گوایا چلو شتام دیوان بولایا ماتا جی تو اپنا کام پورا کر کے چلے گئے ان کے لیے تو آج کا دن ان کے لیے نہیں ہے ماتا جگندرکور کے لیے نہیں ہے آج کا دن وہ تو گئے وہ تو پانچ ملے پانچ تتو میں چھٹا کہاں جائے رہے گیانی کوئی بوجھے بجارت جگ جانے نہ وہ تو مہتمہ کبیر کے دوہے کے انسار گئے سورج اب تو جائے چلے سنگاسن ملے وہ سارگ پانی رام کبیرہ ایک بھے کوئی نہ سکے بچھانے سورج کرن ملی جل کا جل ہوا رام جوتی جوت ملی سمپورن تھیا کام ماتا جی تو گئے نا آج کا دن ہم سب کے جاگنے کا ہے ہم جاگے ہم سب کو جاگنا پڑے گا گرو تیک بہادر نومی پاتشاہ کہتے ہیں جاگ لے ریمنا جاگ لے جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کندہ پکڑ کے ہلا رہے ہیں جاگ لے ریمنا جاگ لے کہاں گافل سویا جو تن سنگ اپجیا سو بھی سنگنا ہویا تو یہ کتنی بڑی ہدایت دے رہے ہیں نومی پاتشاہ ہم سب کو جگاتے ہیں مہاتمہ بودھ کا دروار لگا ہوا تھا پر وچم چل رہے تھے مہاتمہ بودھ نے دیکھا آگے کی وقتی سو رہا ہے مہاتمہ بودھ کہنے لگے ارے وچ سو رہے ہو اب سونے والا کہاں گا گا سو رہا ہوں آنکھیں کھول کے کہتا ہے نہیں گرو جی پھر پر وچم چلے پانچ سات منٹ بعد دیکھا مہاتمہ بودھ پر بولے پر وچم کرتے کرتے ارے وچ سو رہے ہو آنکھیں کھول کے کہتا ہے نہیں گرو جی پھر پر وچم چلتے ہیں دس پانچ منٹ پر وچم چلے مہاتمہ بودھ پر کہتے ہیں وچ جیوت ہو آنکھیں کھول کے کہتا ہے نہیں گرو جی ہاں بیٹا ہاں جو تُو نے نندرہ میں بولا ہے نا یہ ست ہے جو سویا ہوا ہے وہ کہاں جیوت ہے اس سوئے ہوئے انسان کو گرو تیک بہادر پاتشاہ کہتے ہیں جاگ لے یہ آنکھیں بند کرنے کا نام سونا نہیں ہے جیسے مرنا جو ہے نا موت جو ہے وہ شریر سے آتما آلاد ہونے کا نام نہیں ہے مرنا پتہ کس کو کہتے ہیں موت پتہ کس کو کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں آتھ کولین بہت ہونچی کل والا میں بہت بڑی کل والا آتھ کولین چتر میں بہت گلہ جاننا کولین آتھ کولین چتر بہت چتر بہت باتیں کرنے والا آتھ کولین چتر موکھ گیانی موڈا بھی بہت گیانی کسے نگلنی کرنے دیں دھا موکھ گیانی تنوانت بہت تنوالا مرتک کہیے نانک ہے جے پریت نہیں پگوانت وہ مردہ ہے مرنا ہونکے اندھے وہ مریا ہویا انسان ہے آتھ کولین چتر موکھ گیانی تنوانت مرتک کہیے نانک ہے بابا نانک پتہ شاہ کہتے ہیں وہ مردہ وہ مرہ ہوا انسان ہے پریت نہیں پگوانت جدہ من چرابدہ گیان نہیں پرماتمہ دہ پتہ ہی نہیں میں بیسیکلی پنجابی ہے تیس برس مجھے دلی میں رہتے ہوئے ہو گئے تو ہندی پنجابی دونوں چلیں گی تھوڑا برداش کر لینا وہ بٹی عدی شادی تھے بھی میں آیا تھا وہ دوں ہی کیا سی جھر حسین کر لینا مجھے دلی والے کہنے لگے ابھی تو آپ گوالیر گئے تھے میں گئے پہلے پوتی دیں شادی تھے کہ آسا ہونو دادی دیں اٹھا لے دیں جا رہے ہیں اٹھا لے اٹھا لے ماتا جا نہیں ساڑا سارے ہیں میں میرا بھی اٹھا لے دیں نہیں پتہ دکانوں کی نکے دیں اٹھا لے دیں اٹھاؤن نو جگاؤن نو جاگو گوالیر والوں جاگو آج جڑے آئے ہو وہ بھی جاگو اٹھا لے دیں اٹھا لے دیں اٹھا نو بابا فرید بھی تھی کہنے دیں نا اٹھا فریدہ پہلے اٹھا ستیا اٹھا اٹھا پہلے اٹھا جہدہ لمبی چوڑی کتھا نہیں کرنی میں بس دو چر گلہ کرنی ہے تو اڈنا سانجیاں کتھا نہیں کرنی کتھا بہت سنی ہے آئے تو جاگندہ میلا ہے گرد ایک مہادر کہتے ہیں جاگلے ری منہ جاگلے مہاتمہ بودھ کہتے ہیں اٹھو جاگو کہاں گافل سویا جو تن سنگ اپجیا سو بھی سنگ نہ ہویا دارہ میت پت سبندی ہت جاسیوں کینا جیو چھٹیو جب دیتے ڈار اگن میں دینا جیو تلو بہار کو جاگ کو تم جانے ہو نانکہر گنگائے لے سب سبن سمانے ہو اب بتاؤ یہ کوئی پڑھنے والی بات ہے یا لاؤٹ سپیکر لگا کے دس بیس گلی میں لگا دو دس بیس بجار میں لگا دو دس بیس دکانوں میں لگا دو اور بولے یہ کوئی بولنے والی بات ہے یہ تو سمجھنے والی بات ہے گروہ تیک بہادر پاتشاہ ہم سب کو جگاتے ہیں جاگ لے رے منہ جاگ لے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں من سویا ہوا ہے گروہ گرن ساب کے چھے سو تیتیس پندے پر لکھا گروہ تیک بہادر پاتشاہ نے اے جگمیت نہ دیکھے ہو کوئی سکل جگتے اپنے سکھ لاغے دکھ میں سنگ نہ ہوئی دارا میت پت سبندی سگرے دھنسیوں لاغے جب ہی نردن دیکھا نر کو سنگ چھوڑ سب بھاگے کیا کہوں یا من باورے کو باورا پاگل یہ من کیا کہوں یا من باورے کو باورا پاگل نو کہی دے جائے کسے سمجھو کہ من باورا بہت بڑا باورا کو راجہ مہ راجہ ہوں دے من باورا نہیں گروہ گرن ساب دے ایک سو پچانویں سفیتے تھے من دے بڑی عجد کیتی ہے گروہ ارزندی پاتشاہ نے من نو پتہ کی کندے نے کندے جس کا دیا پہ نیکھائے تیسے آل سمجھے کمائے کھسو ساران کم لاغا کوڑی بدلے رت انتیاغا پرمو تیاغ لاغت یا نلوبا دہا سلام کرت کت شعبا عمرت رس خام ایک خان پان جنہی دیا تیسے نہ جانے سوان سوان کتے نو کہیں دے جے کہ تے پلے کچنا رہنا دلی دے کتے نو کہیں دے نے میں نو گوالیر دا پتا ہے نہیں سوان کنوں کہیں دے نے بابا جی کہیں دے وہ ہے کتے جنہی تینوں عمرت ورگیاں چیزاں کھان واسطے دیتیاں انہوں پلے آئے ہیں ادار تھے جے جس کا دیا پہنے کھائے جیدہ جیتا آیا پا رہے ہیں جیدہ جیتا آیا کھا رہے ہیں جیدہ رابضہ جانے کچھ نہیں سٹ سال دی عمر ہوگی رابضہ نہیں بتا کی بنے گا ستر سال دی عمر ہوگی رابضہ نہیں بتا کی بنے گا جب جمائے کیس گئے پٹکے تب کون پر دھا تیرا ڈھاکے جم جا کے جدو کیس سا سو پکڑ کے تیری آتما اکڑن کے کون بچاؤ جب جمائے کیس گئے پٹکے تب کون پر دھا تیرا ڈھاکے تو گروہ ارجن دھی پاتشاہ کہتے ہیں امر ترس کھاوے کھان پان جن ہی دیا تیسے نہ جانے سوان کہو نان کاملون حرامی بکشلیو پرب انتریامی اے پاتشاہ دیا کرو گروہ تیک بہادر کہتے ہیں کیا کہوں یا من بورے کو بورا پاگل نو کہیں دے چلے نو کیا کہوں یا من بورے کو انسیوں نہیں لگائے ہو پھر ان سے نہیں پیار کو کہتے ہیں پھر ان سے پیار کر رہا ہے انسیوں نہیں لگائے ہو دینہ ناتھ سگلب ہے بنجن جو دینوں کا ناتھ ہے جو سگلب ہے بنجن بھے ڈارنوں کے دے جڑا سارے ڈار دور کرنے والا سگلب ہے بنجن سب دکھ دور کرنے والا جاستہ کو بھسرائے ہو اُدھا یاش بھلیا سوان پوچھ جو بھے ہونا سودھو لو اتھے بھی کتا کہتا جے چھے سو تیتی بننا ہے نوٹ کر لو سوان پوچھ جو بھے ہونا سودھو کہیں دے جدہ کتے دی پوچھ دیکھو کسی بھگیا لگی بابا جی نے جدہ کتے دی پوچھ کسے بانس دے ویچو بارہ سال پائی رکھونا تو جے کٹو فے ٹیڈی دی ٹیڈی بابا جی نے اس من کو کتا کہا جائسے کتے دی پوچھ ٹیڈی نہ ایس من کتے دی پوچھوی ٹیڈی جنہ مردی سمجھاؤ باس پنچہ سر پنچہ دا کیا سر متھے تھے پر نالا ہوتھے ہی ہسی انجی کرنا ہے جی دو پہیاں ویسر گئیاں یارہ دیاں دور بلا مان گئیاں نہیں کچھ نہیں مایا تاری اتو انہ بولا مایا شریر کو کہتی اس میں بیٹھا انسان اندہ اور بہرہ اندہ دہرہ کہتے اندہ تو کوئی نہیں اکھا والی نے سارے اکھا والی انہیں انہا کہا بابا جی نے جنہاں دی اکھا نہیں انہوں تو انہا کہیں نہیں انہوں تو انہا کہو تو گالی لگ دی انہوں تو سورداس کہنے سورداس جی مراج ایدر دیناک جاؤ انہا سانو کیا ہے انہے او نای آکھے انہے جن مخلویں ننائے اندے سے ہی نانکا جو خسموں گتھے جائے جن کا کوئی گرو گسائلی نا وہ اندے تلسی بابا بھی کہتے ہیں سب کو اندہ بولا تلسی بابا نے نکٹ پرمو سوجت ناہی تریک ترگیسی جند تلسی اس سنسار کو بھیام ہوتیا سو بنے پورے دنیا دلو سو سیانے ایک کو مات مور کھا اپو اپنی رمین قرآن پران انجیل توریت گیتا جتنے بھی مقدس کتابیں ہیں جتنی متورک کتابیں ہیں جتنی بھی ہولی بک ہیں سب کی ایک ہی بات ہے ایک بات تو گرد ایک بہادر پاتشاہ کہتے ہیں سوان پوچھ جو بھو نہ سو دو بہت جتن میں کینو نان کلاج برد کی راکھو نام تہارو لینو اے پربو اپنے برد کی آپ ہی لاج رکھ لیں یہ سب لوگ تیرا نام لیں نئی دیش یہ رہنے والا ایک پیڑ کے نیچے ایک صد پرش بیٹھے تین چار نو جوان آئے بابا بستی کا راستہ بتانا کہتے بیٹا یہ راستہ بستی کو جاتا ہے وہ تینوں چاروں نو جوان اس راستے پر گئے آگے شمشان بھومی میں راستہ ختم ہو گیا شمشان بھومی سمجھ دے پنجابی ویروب مریان مریان نو کہیں دے جے جاگو مریان چرستہ ختم ہو گیا جا کے بڑا گصہ آیا اکھوں لال ارے وہ مہاتمہ سے راستہ بستی کا بوچھا شمشان بھومی کا بتا دیا چلو لوٹ کر پوچھیں لوٹ کر آئیں او بابا وہ مہاتمہ بستی کا راستہ بوچھا شمشان بھومی کا راستہ بتا دیا ایسا کیوں کیا کہتے بیٹا میں پندرہ بیس برس سے اس پیڑ کے نیچے نتاپرتی دوپہری کے وقت آ کر بھی شرام کرتا ہوں سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی میں نے یہاں سائپلوں لوگوں کو دیکھا اس گاؤں سے جو لوگ ایک شب لاتے ہیں اس کو ادھر چھوڑ جاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں اس نگری سے جو شب لاتے ہیں اس کو ادھر چھوڑ جاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں اس نگری سے جو شب لاتے ہیں ادھر چھوڑ جاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں جہاں لوگ بستے ہیں اسی کو بستی کہتے ہیں جہاں لوگ بستے ہیں وہ ہی بستی ہوئی نا بیٹا کہیں آپ کا پرشن غلط تو نہیں سرائے کا راستہ تو نہیں پوچھ رہے جہاں لوگ آتے ہیں کچھ دن کچھ مہین میں کچھ برس رہتے ہیں اور لوٹ کر سرائے ہے یہ گوالیر والوں گوالیر بھی سرائے ہے کہاں گئے راجہ ماہ راجہ سب سرائے پوری دنیا پورا دیش پورے کا پورا سنسار سرائے یہ سنسار چھوڑ کر جانا ہے بجتے تھے جن کے ڈنکے سرزمینوں آسما آج ان کی قبر پر ہوں نہ ہاں کچھ بھی نہیں اگر بطرہ جی کا بجن اپنے دھیان سے سنے نا تو جاگ جاؤ پھر جاؤ سب چھوڑ جائیں گے اگر سب تیر کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو تُو سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا سب ایسی رہیں گے پریا میلا ہوئی یارت نے چھوڑنا پہنا گروہ گوگبیند سنگھ کلگی دھر پاتشاہ ایک جگہ لکھتے ہیں اور تُو ہے کیا بابا جی کہتے تُو کیا ہے سامنے والے کا کندہ ہلا کے کہتے تُو کیا ہے کس چیز کیا بھی مان کرتا ہے کس چیز کیا تکبر کرتا ہے ایک قبیت لکھی کلگی دھر پاتشاہ نے کہتے ہیں ایک شیو بھائے ایک گئے ایک فیر بھائے رام چندہ کرشن کے عوطار بھی یا نیک ہیں برمہ اور بیسن کے تے بیدو پران کے تے سمرت سموہ ان کے ہوئے ہوتے ہیں موندی مدھار کے تے عشمی کمار کے تے انسا عوطار کے تے کالوہ سبھے ہیں پیر و پیغمبر کے تے گنے نا پرتے تے بھوگ بھوگ بھوم انت بھوم میں ملے ہیں ڈرنی لکھتا ہے یہ سن کے یہ پنگتیوں میں کیا لکھا ہے ایک شیو گئے ایک فیر بھائے دوسری قبیت میں لکھتے ہیں جوگی جتی بھم چاری بڑے بڑے چھتر دھاری چھتر ہی کی چھایا کہ کو سلچلت ہے بڑے بڑے راجن کے دعوت فیرت دیس بڑے بڑے بھوپن کے درب کو دلت ہے مان سے مہیپی ادلیپ کے سے چھتر دھاری بڑے و بیمان بچ دنڈ کو کرتا ہے دارہ سے دلی سر دریو دن سے ماندھاری بھوگ بھوگ بھوم انت بھوم میں ملت ہے تو ہم کس چیز کیا بھی مان کرتے ہیں جیت فیرے سب دیس دسان کو باجت ڈھول مردنگ نگارے گنجت گوڑ گیان کے سندر ہنست ہے ہے راز ہزارے بھوٹ بھوکھ بوان کے بھوپت کون گنے نہیں جاتے بچارے یہ تے بہے تو کہاں گئے بھوپتی انت کو نانگے ہی پاؤں پزارے ماتے مطنگ جرے جرسنگے انوپی اتنگ سرنگ سوارے کوٹ ترنگ قرنگ کے کودک پاؤں کے گون کو جاتے نوارے بھاری بھجانت کے بھوپ بلی بے دنیاوٹ سیسنا جاتے بچارے یہ تے بہے تو کہاں گئے بھوپتی انت کو نانگے ہی پاؤں پزارے گرو گوبین سنگ پاتشا کی بانی پڑھ رہا ہوں یہ میں ان کے قبیت ان کے سوئیے پڑھ رہا ہوں یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ دیش رہنے والا نہیں ہے یہ نگری رہنے والی نہیں ہے مرتو لوگ ہے جاگے کیا کرنے کے لئے آئے ہیں ہم دنیا میں کیا کرنے کے لئے ہیں مہاتمہ کبیر کا ایک شبد سناتا ہوں آپ کو مہاتمہ کبیر کہتے دے ہی گاؤ جیو در میں کو پنچ بسے کرسانہ نینو نکٹو سرونو رسپت اندری کہا نہ مانا بابا آبنا بسوش گاؤ گڑی گڑی کا لکھا مانگے کایت چیتو ناؤ درم رائے جب لکھا مانگے باقی نکسے بھاری پنچ کرسانوہ بھاگ جائیں اورے لے بدیو جیو در بھاری کہت کبیر سنو جے سنتو کھے پی کرو نبیرہ اب کی باری بکش بندے کو باہر نہ ہوئے گو پھیرا کچھ آئی سمجھے کہ نہیں نہیں چلو پانچ سات منٹ ادارت کر رہے ہیں ایک ہی کیا مہاتمہ کبیر میں جرہ تیان نہ سننا مہاتمہ کبیر کہتے ہیں دے ہی گاؤ جیو در میں کو مہاتمہ کبیر کہتے ہیں دے ہی دے شریرنو کہیں دے جے گاؤ گاؤ ایک پینڈنو کہیں دے جے گاؤ تیہات مہاتمہ کبیر کہتے ہیں دے ہی گاؤ یہ دے میرا ایک پینڈ ہے سامنے بیٹھا پوچھتا ہے مہاتمہ کبیر کو اگر یہ دے ایک پینڈ ہے گاؤں ہیں تو اس میں کوئی لنبردار بھی ہوگا گاؤں میں کوئی سرپنچ بھی ہوگا کہتے ہیں ہاں وہ بھی ہے کہتے ہیں کون کہتے ہیں جیو در میں کو میں کوئی لنبردار کو کہتے ہیں کہتے ہیں جیو جیو در میں کو اس گاؤں کا لنبردار جیو پھر سامنے والا کہندہ کوئی کسان کسوں بھی انہیں کھیتی کرنے والے کہندہ ہوگی ہے پہنڈا تھی پہنڈا جی کسان بھی انہیں دے ہی گاؤں جیو درمی کو پانچو سے کرسا نا پانچو کسانے دے چھے ایک انہوں نے دلی بوچھا ہے پانچو کسان کے دے کنڈا کام کرو دلو موہن کار ہوں ناگا تیرا بھیڑا ترجے یہ تھی عرصدہ انرث ہے ایک کسان نے یہ تھی کھیتنوں کھان والے نے لٹنے والے نے کسان کے دے نے کیوں نہیں میں نے بتا میں کبھیر صاحب ہی کندے نے پانچو سے کرسا نا سامنے والا پوچھتے ہیں کونسے کسان ہے کہتے ہیں نینو نکھٹو سرونو رسپت اندری کہاں نامانا یہ پانچ کسان ہے نینو اکھا کنڈے جی آنکھیں نینو نکھٹو نا کو سرونو کان کو رسپت رسنا کو اندری توچھا کو یہ پانچ کسان نینو نکھٹو سرونو رسپت اندری کہاں نامانا یہ پانچ جو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جب نجھرک مجھوڑ ہو جاتی چشمہ نگا کے دیکھتے ہیں کونہ ہے انہا دکھا رہے ہیں پوٹر آئی جارا پوٹرے ہیں پوٹری نو بلا رہے ہیں پوٹر دیکھیں کونہ ہے گونڈیاں دکھا رہے ہیں لے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہاں ادھر کونہ ہے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تانوں کو سنائی نہیں دیتا سنو کیا کہہ رہے ہیں نہیں آپ رسنا کی تو بات ہی چھوڑو جبان تو کمال کی چیز ہے مہتمہ کبھیر نے اس کے بارے میں پتا کیا لکھا جی باری تو باوری بولے اتال بیتال تو تو کہکے اندر چھپ گئی جوتے پڑے کپال اس نے کہہ رہے ہیں کہ اندر چھپ گیاں کی سنوں سے گیاں جوتیاں سرچ بھی نہیں ہیں ساڑے منجابی تکوئی بندہ سامنے ہوا میں نا کہتا ہے انہیں ایک گلتی کی تھی ہوں کہ مار دے جوتیاں دو چاہاں کس کا دیکھ رہے ہیں کہ دے جبان کے دو چل دی اور مار چاہرے دی چھتر سردے بیچے بیٹنی جبان چل رہی ہے نہیں چلو مہتمہ کبھیر کا ایک دوحہ سناتا ہوں آپ کو راؤسہ بیٹھے ہیں یہ تھوڑا ویشلیشن کر دیں گے بعد میں آپ بڑے بھی دوان ہے بہت بابا جی کی کرپہن پر مہاتمہ کبھیر کا ایک دوہ ہے آگ لگی آکاش کو جل جل پڑے انگار سنت نہ ہوتے جگت میں تو جل مرتہ سمسار مہاتمہ کبھیر کا شبہ دار گروہ رنسہ میں انکیت ہے انکیت کے اندر لکھے ہوئے ہیں نو اس کا ارتھ کیا میں بہت بھرم میں رہا میرے کو چالی سال ہوگے مشن میں آیا بیس سال کی آئیو تھی جب اس مشن میں آیا میرے کو گیان لینے کے دس سال بعد بھی بھرم رہا کہ یہ آگ آکاش کو کیسے لگتی ہو پر نہ کوئی مٹی کا تیل ہے نہ کوئی پٹرول نہ کوئی جنگل ہے انتیوں بھی کہتے پتھری پتھر ہے اوپر نہیں آگ کیسے لگتی ہے آکاش کو میں نے ایک بھائی سن توک سنگھ بھرگا ماں پرشتی کو بزرگ اس کو پوچھا تانمندن کا بھی مان نہیں کرنا جاتی ورمدہ بھی مان نہیں کرنا کسی کے کھانے پینے 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 نفرت نہیں کرنی گرست کی مریادوں کا پیلن کرنا ہے گروہ کی آگیا کے بینہ گیان نہیں کھولنا یہ پانچ نہیں ہے میں نے کاری مشن کے یہ بتایا تھے کہہ دے اس کے بعد کیا بتایا تھا میں نے اس کے بعد بتایا تھا نو دوارے پرگڑکی نے دسوہ گھٹر کھایا اکنا گروہ دوارے لائی پاؤنی گروہ دسوہ دوار دکھایا پھر دسوہ دوار دکھایا تھا کہتے نہیں نو دوارے کون کون سے ہیں میں نے نو دوارے سورج چندرمہ تارے ترتی پانی آگ وائیو جیو اکاش یہ بتایا تھے نو کھنڈ پریتھویں کہنے لگے وہ اکاش کیا بتایا تھا آپ کو مہا پرشنے جب گیان دیا ہے تو اکاش کو کیا بتایا تھا میں کہہ وہ کہتے تھے اکاش آواز دھوانی اکاش کا گناہ شبد اوہ میں کہہ یہ تو ارث کھل گیا بید کھل گیا جو مہاتمہ کبیر کہتے ہیں آگ لگی اکاش کو اس کا ارث یہ ہے آگ لگی آواز کو آیا میں جا رہا ہے کی نہیں آگ لگی آواز کو ساڑے کئی واری پنجابی پر آکھیں گے وہ انہوں نے بلا جا رہا ہے میں نے انہوں نے بلا جا رہا ہے وہ دے موچھ دے جو دے بول دے آگ واردی آگ اچھا اس پہنو بلا نا میں نے اس پہنو بلا دی جو دے بول دے ستی کپڑی آگ لگی رکھ دے بول دی جو دے آگ لگی آگ لگی آکاش کو آواز کو ماتا دروپتی نے بھی لائی سیک کری آگ ماں باردہ یدو ہے کی کیا سی انہیں اندے دی اولاد بھی انہی یہی بولا تھا اندے کی اولاد بھی اندی دریو دن کو بولا تھا آگ لگائی تھی نہیں جبان سے دریو دن نے کہا بھابی زندگی رہی تو بدلا لگا مہا بارد کہ ید کے کئی اور کارن ہوں گے لیکن ایک کارن یہ بھی تھا اس لیے دھیان سے اتحاس کو دہرانہ نہیں اتحاس سے شکشہ لینے ہے ہم جاگے میٹھا بولیں مدر بولیں تلسی میٹھے بول سے سکھ پجے چوار وشی کرن یہ منتر ہے تجدو وچن کٹھور بڑی شہر و شہری چل رہی تھی ابھی راو صاحب نے بھی ایک شیر پڑا میں بھی ایک شیر بولتا ہوں ہمیں کسی نے پوچھا نہیں کہا رہی جھکتے بہت ہے متھے بڑے ٹیک دیں کی گا بڑے آتھ بڑے جوڑ ہیں وہ ماں برش کہتا ہے جھکتے تو وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی خاص پہچان ہوتی ہے جھکتے تو وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی خاص اکڑ گیا ہے یعنی مر گیا کئی جھوڑے ہی اکڑے رہی دیں نہیں جھوڑے ہی گردو ہی نہیں چکتے نہیں کہنے بابا جی نے کہا نا سکھی بسے مسکینیاں آپ نوار تلے بڑے بڑے ہنکاریاں مر گیا ہو اب ایمان چاہی اکڑک پوٹ سوالکھناتی تیرہ آونکار کوئی دیوہ جگہ چراغ جلانے والا ہاتھ پر نہیں بچا کوئی کس نے مارا دگوان رام نے نہیں اب ایمان نے راون کو راون کے اب ایمان نے مارا پاپی کو مارنے کے لیے پاپ ہی مہاولی ہے اب ایمان نے مارا اس کی تکبر نے مارا چلو مہاتمہ کبیر چلتے ہیں وہ جو پڑا مہاتمہ کبیر کہتے ہیں یہ پانچ کسانوں نے میرا کہنا نہیں مانا بابا اب نہ بسوں اس گاؤ کہتے ہیں ایزاد گرو میں اس گاؤ میں نہیں رہنا چاہتا یہ جو گاؤ پانچ ستھت کیا بطلہ اب نہ بسوں اس گاؤ مہاتمہ کبیر کو کیا نہیں لگا مہاتمہ کبیر کہا لگا پرماتمہ کی جانکاری کر لیں کلیان ہو جائے گا یہ آدمی کی جنا نہیں ہو Powder رب کو جان لیں پرماتمہ کو جان لیں کہتے ہیں پرماتمہ تو میرے اندر ہی ہے مہاتمہ کبیر کن دے گا پرماتمہ اڈے گے تو اوٹ جلوے پرماتمہ تو کتھی ہے مہاتمہ قبیر نے دو پانکتیاں لکھی اس من کو کوئی کھو جو پائی جب تن چھٹے من کھاں سوائی جو مر جائیں گا پھر راب تو چلے جائے گا راب کو انہیں کہہ رہے ہیں اندر ہاں انہیں کہہ رہے ہیں ایک منٹ بھی اسٹیٹمنٹ بدل جاتی ایک پل میں ایسے ہی مانگوڑا انت جو موں میں آیا بول دیا ہے پتہ نہ تھو کچھ نہیں ایسے ہی جو آیا بول دیا ایک اکھن ربی اندر واسدہ ایک پتال بتاؤن اکھن اٹھے رب واسدہ ترکٹیتی آنے لگاؤن تارم داس رب اندر باہر جاہل فیدنا فاور بابا جی لکھتے ہیں کہہ رے بان کھو جن جائی کوئی جنگل چھ جاریاں سی لال پیلے نیلے کپڑے پا کے رو بدل کے اپنا پاتشاہ کہتے کہاں جا رہا ہے رب کو تلاش کرنے کہتے کہہ رے بان کھو جن جائی سرب نیواسی سب جگہ نیواس کرنے والا سرب نیواسی صدا علیپا تیرے جسم کے ساتھ اس کا لیپ ہوا ہے صدا علیپا توہے سنگ سمائی تیرے ساتھ سمایا ہوا ہے بابا نانک پاتشاہ ایک جگہ گئے کسی نے پوچھا تیرا پربو کیسا ہے بابا نانک پاتشاہ کہتے ہیں لالا وچو لال ہے خوبا وچو خوب روم روم میرا مریا نانک شاہ محبوب میرا محبوب میرے روم روم میں سمایا ہوا ہے گروہ تیک بہادر پاتشاہ کہتے ہیں کہہے رے بان کھو جن جائی سرب نیواسی صدا علیپا توہے سنگ سمائی پھر مثال دیتے ہیں پہپ مد پہپ پھولا نو کہیں دے جائے پہپ مد جو باس بست ہے مکرم جیسے چھائی ایسے ہی ہر بسے مرم تر کٹھی کھو جو پائی پر باہر پی تر ایک کو جانو ایک گروہ گیان بتائی ادھر جانا نہیں ہم نے جو یہاں لکھا ہے بابا حردیو سنگھ جو ابھی ہمارے ہشت ہے بابا حردیو سنگھ کے پاس ایک ویتی آیا آ کر کہنے لگا بابا جی گروہ بہت ہے دنیا میں کیا کریں کس کو بنائیں پھر یہ گرانت ہی ٹھیک ہے ساشتر ہی ٹھیک ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں کیا ضرورت ہے دکھے کھانے کی بابا جی کہتے ہیں پڑھ لوں جن کو پڑھو گے وہ بھی تو یہی کہیں گے گروہ کے پاس جا جن کو پڑھو گے وہ بھی تو یہی کہیں گے کہ گروہ کے پاس جا کوئی ایسا مطر لڑ لو کوئی کوئی جنوی تردہ ہے درنکاری بابا یار کوئی بھی ہوگے کوئی ایسا مطر لڑ لو جو ہر سے دے جوڑ جو ہری سے جوڑ دے گروہ ارجن دے پاتشاہ کے اوپر کسی نے پرشن کیا کہتے ہیں بابا جی گروہ بہت ہے بتاؤ گروہ کی نشانی کیا ہوتی ہے گروہ کی نشانی کیا بابا جی کہتے ہیں نشانی میں بتاتا ہوں گروہ ارجن دے پاتشاہ کہتے ہیں سو ست گروہ تان تان جن پرمگرد توڑیا سو ست گروہ جنہار سے ہو بولو جنہار سے ہو جوڑیا جس نے آتما کو پرماتما سے جوڑ دیا وہ گروہ گروہ کی نشانی یہ ارجن پہ آسیس ستھان گروہ پہ سنگ پربو دکھایا چھن ماں ہی سگلا روگ مٹیا منو چندیا پایا گروہ گروہ صاحب کے نو سو چوبیس پنے پر لکھا ساجن دا میرا ساجن دا نیٹ تکھلویا میرا ساجن دا جان نیڑا ہر جان نیڑا نین علویا ہر جان نیڑا نین علویا کٹ کٹ سویا آتمرت پریا گوڑا نال ہوندہ لین سکندہ سواؤنا جان نی موڑا مایا مدماتا ہو چھیباتا ملن نجائی پرمدڑا کہو نانک گروہ بیننے سو جے ہر ساجن سب کے نکٹ کھڑا ہری ساجن سب کے نکٹ نکٹ نیڑے نو کہیں دے جائے نکٹ کئی سوچو نکٹ نزدیک سلیپ نو سو چوبی پنے اے تانساروریا پرپور اے وہ نہیں مانمکہ نو ہر دور ہے میری یہ جندریے جو آپ کو کہیں نا رابو اوپر ہے اس کو مورک سمجھنا بانی کہہ رہے ہیں وہ مورک مانمکہ مورک کو کہتے ہیں مانمکہ نو ہر دور ہے میری یہ جندریے گرمکہ حاجر نظری آئے ران دس دینہ جدو پہ اوپونا ہوئے گا میں لگے رہا نا جے سات سنگت کب جاگیں گے تکنے بچ گئے روٹی بھی کھانی میں نے وہ نہیں کھوائی ہے نا نے چپ پلے کھے جنر آنا کہ پندا جی کھا بھی کے لگے نا 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 میں نے وہ ایک بسکٹ جے آتے دی جی جلے پی چاہ دیکھ اپنا دی تینے روٹی گا ہندے باد چاہے ٹھیک یا نا 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 میں دو تن کنٹے ہی تینے لگے رہے ہیں کب جاگیں گے سات سنگت روم روم میں بابا جی نے بانی بار دی ارے ہم تو گیتا رومین پڑھنے والے لوگ برامنوں کی گھر میں پیدا ہوئے ہم تو گیتا رومین کو پڑھنے والے لوگ جانتے نہیں تھے گروہ بانی کس کو کہتے ارے ننکاری بابا نے گیان دیا روم روم میں بانی بس گئی روم روم میں قرآن پرآن نہیں گروہ تیک بہادر کہتے ہیں کاہی رے بن خوجن جائی سرو نواسی صدا علیپا توہے سنگ سمائی پہنپ مدی جو باس بست ہے مکرم جیسے چھائی ایسے ہی اور بسے نرنتر کا ٹھیک ہو جو پائی پر باہر پیتر ایک کو جانو ایک گروہ گیان بتائی جان نانک بن آپا چینے میٹے نہ پرم کی کائی تیرہ سو سنتاری پنے پر بابا جی لکھتے ایک جگہ مان میں کرود ماں ہنکار آ مانچ بہت کرود ہنکار پوجہ کرے بہت بستارہ باہر سے پوجہ بہت پوجہ کرے بہت بستارہ ساتھ سنگت ہم پانچ بھائی پانچ بہنیں تھے ماں باپ بارہ میمبر تھے ہمارے گھر پندت لوگ برامن ہمارے گھروں میں پوجہ پاتھ ہوتی رہتی تھے میری ماں لیلا ونتی شانی کہتے تھے اس کا میری ماں صبح صبح اٹھ کے بھالٹی سے نائے گنگا کا شنان جمنا کا شنان پراہ کا شنان میرا چھوٹا پراہ مانگا سیو کہتا ہے بابی ماں کو بابی بہت بابی ساریہ ندی آجنگیاں کوٹھا ڈگوے دھلے گر میں بیٹھے گنگا کا شنان جمنا کا شنان پیروں نے کوئی برت بورت رکھنا کوئی بنانی چیز رام 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 ہم نے کوئی چورما سا چھیڑ دے روٹی کو وہ مر جانے ہو میرا برت ٹوٹ گیا رام 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 وہ ٹوٹ پہنے ہو تو آڈا کوڈنا جاہی رام 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 بہتا ہو کیا بہتا ہی گرورو ارجن بے پاتشاہ نے کچھ ایسا دیکھا گا تب ہی لکھا گرورو گراند صاحب کے تیرہ سو سنتالی پنے میں مان میں کروڈ اندر کروڈ ہنکار مان میں کروڈ مہا ہنکار پوڈا کرے بہت بستھارا کارشنان تن چکر بنائے نا تو کے بعد چکر چکر بنالائے کارشنان تن چکر بنائے انتر کی ملکبو نہ جائے اندر دی محل کون تو باہت پانی پالیا انتر کی ملکبو نہ جائے ایت سنجم پرابکنے نہ پایا سنجم طریقے نو کہندے جے کہندے رابنو پاؤندہ طریقہ نیجرہ کر رہے ہو پھر کیوں کر دے ہو ایت سنجم پرابکنے نہ پایا پگوٹی مدرہ من مویا ہم آیا پاپ کرے پنچان کے وسرے تیر اتھ نہ آئے کہیں سب اتھرے پاپ اتھر کر کے تیر اتھر نہ آیا لتھکے سارے نہیں ایک ساڑے اتھے باج بور اندازی روز رات نو دارو بھی لے نا روز سوری آکے مافی مگلنے منو مافی دے دیوں میں دارو نہیں پیاں گا شامی پھر کتے ڈگیا ہو نا روز ہی سوری آگے بنیادی پرچی کٹ دے ہو میری میں دارو نہیں پیاں گا شامی دیکھنا کسے نے کہنا ہو تو اڑا نرنکاری ڈگیا بیا جی بابا جنہ سے اپنا ہی ختم کر دیتا کہنے نرنکاری مشن شراب بند آج دنیا میں کوئی بھگت دارو کو ہاتھ نہیں لگاتا ایسا ہوتا ہے گرو ہم کچھ لگا دیا ارے تب ہوگی دھرم کی جائے جب گرو ملے گا گنکا ویشہ کو گرو ملا انکش لگ گیا بھگت بن گئی صدنے کسائی کو گرو ملا انکش لگ گیا دھرم کی جائے ہو گئی اجامل پاپی کو گرو ملا بھگت بن گیا اجامل پاپی چک جانیا نمک مائنستار ایک نمک پل میں گرو ارجند پاچھے کہتے یہ طریقہ پرماتما کو پانے کا نہیں یہ تو سنجم پراب کنے نہ پایا پگوٹی مدرہ منموے ہم آیا پاپ کرے پنچہ کے باسرے تیر تھنائے کہے سب اوترے پورتاپ گیری کے بسترہ اپدہ کاماری اگرہ تینستہ دیش چھوڑ پر دیش ستایا پنچ ڈال نالے لے آیا پراب سب کچھ جانے جن تو کیا کہو بن ستگر کنے پہی پرمگتے کندہ پکڑ کے ہلاتے کہو بن ستگر کنے پہی پرمگتے بتاؤ تو سہی آج تک ستگر کے بینا کس نے پرمگتی کو حاصل کیا ہے ماں تو کوئی بھرم بھولے سنسار گوالیر والو بھرم میں مت رہنا کسی بھرم میں مت کوئی نہیں اترے سپا بھگوان رام وشنو کا عوطار بھگوان کرشن وشنو کا عوطار ہمارے عشت دیو ان کا کلے انہی ہوا گرو کے بھنا رام کرشن تے کو بڑو تین بیتو گرو کین تین لوک کے نائے کا گرو آگے آدھی گرو پرمپرات نبھائنی پڑے نو میں نکال دیا بیس بیس کوس تک کہیں پانی نہیں ایک پیڑ کے نیچے پانچ دس بٹکے نیچے ریت اوپر سفید دپٹے ڈالے ہوئے راہ گیرائے پانی پیئے ایک نے پانی پیا کہنی لگا بیس بیس کوس تک کہیں پانی اپلبد نہیں آپ پانی پیلاتے اتنا شیتل جل مٹکے کا پانی گرو کون ہے آپ کا کہنے لگی میرا گرو تو کوئی نہیں مجھے گرو کی کی ضرورت ہے میں ماتا کی پوزاری جاگرن میں ماتا کی پوزار کرتا ہوں مجھے کی ضرورت ہے اتحاس کے پنے بتاتے ہیں پانی پینے والے نے مو میں انگلی ڈالی پانی نکال دیا پانی پلانے والے نے پوچھا کیا ہوا پانی کیوں نکال دیا کہتے میں مر کیوں نہیں گیا ایک نگرے کے ہاتھ کا پانی پی لیا جس کا گرو کوئی نہیں چھوٹ لگی چھوٹ دی چھوٹ گھر میں آگئے پوری رات دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں اے باجو اے باجو ایک کروٹ ایک کروٹ نیند نہیں آئی پوری رات نیند نہیں آئی صبح چار بجے دہیں بھلو رہی بہو اور بول رہی ہے بلہاری گرو اپنے دو ہاری صدوار جن مان استدرت کیے کرد نلا گیوار گرو ہمار داس پاتشا چار پائی سے اٹھے پتی جو نو بی بی امرو چرن پکڑے پتر ایسو لے ہے کوئی جڑا مینور ابنال بلا دے ہاں بابا نانک پاتشا کی گتی پر میرے بیتا جی گرو انگر دی چال بیٹا چال میرے کو لے کر چال اپنے گرو کے پاس بیٹی آگے آگے باپ پیچھے پیچھے جب بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں آتی ہیں تو قدموں میں تیجی ہوتی ہے دوڑی دوڑی آئی ساسور پیچھے بیٹی آگے چھلانگ مار کے گھر کے اندر باپ نے دیکھا گرو انگر دیو نے پتری آئی کہ پیچھے لوٹ جا لڑکے آئی گرو انگر دیو شکر لڑکے آئی آج کل کوئی آج 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 سارے انہوں بند کرا دیا گی سارے انہوں کوٹ کھڑا کڑا گی پنچ سو برتل چار سو سوٹ انہ تولے سونا ایک ایک چمچ لکھے آئے کوٹ چلوانگی کھڑے کر آج 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 اور ہمارے پور وجو ہمارے گرو پیر پیغمبروں کی شکشائیں کیا تھی باہر نکل جا بیٹی جگڑا کر کے آئی آئی سو سرال میں ڈولی میں بھیجا تھا ارتھی اٹھا کر لائیں گے وہاں سے مر جانا اس گھر کو مت چھوڑنا کہتی نہیں پیتہ جی میں لڑکے نہیں آئی میرے پیتہ جی میرے ساتھ آئے ہاں پیچھے گرو عمرداز گرو نہیں ابھی بنے تھے عمرداز نام تھا پیچھے سے آئے کھڑم کو لینے کے لئے دروازے تک گئے کہتے نا بیٹھے اپنے آسن پر میں کھڑم بن کے نہیں آیا میں تیرا سیوک بن کے آیا چرن چوئے مجھے پرماتما کا عبود کرواؤ ایک پل میں عشور کا عبود ہوا بہتر ورش کی آج سیونٹی ٹو ایر سیوہ کریں گرو کی گرو کے ہولی بینا گرو کے نہیں ہوگی گتی دنیا بھالو جاگو یہ دیش رہنے والا نہیں ستسن کے بعد مت کہنا نرہندر شرما کو وہ ٹوپی والے پندت کو بہت بڑی کتھا کرتے ہیں میں کوئی نہیں آنگا میں نینی تل گیا پیچھے بہت برس ہوگئے پندرہ بیس برس میں ایسے ستسن کر رہا بزرگ پیسے پیسے لیتے لو میں تو کرایا بھی اپنا خرچ کے آئے اپنی گاڑی لے کر آیا اس میں تیل بھی اپنا ڈھلو آیا یہ سندھوکڑی میں جو پیسے ہے یہ ہمیں رسید کٹ چلے جانا ہے دے جانی ہے ہمارا اپنا کار باہر کھا کہتے نہیں مروں گی نا بیٹا تو ہی آنا میں میرے پتران دے چار ڈھل نے کنجا آردی برچی کٹوائیں گی میں کٹوائیں گی تو جان کے گروہ کھجانے جو مانے بتا دے کلی مجھے مجھے اچھا تو میرے اٹھا لے دے جرور آئیں میں گئے ماتا بدا نی تیرہ پہلے اٹھالا ہونا کہ پہلے میرا ہونا کی بدا اٹھا دے پالدہ نہیں بتا ساتھ سنگت پھر میں گیا چھے مینے بعد وہ ماتا گئی کر کے آیا پیسے لیتے لوگ آج کے دن کے لیے پہلے بھی لیتے مہاتمہ کبیر کہا شبت بار کے سناؤ آپ کو جو پیسے لیتے لوگ مہاتمہ کبیر کہتے ہیں پنڈیا کمن کمت تم لاغے بودھوگے پریوار سکلسیوں رامنا جب آگے اندھے پنڈا جی کہہ رہی کمتی چلگی اس نے خاندن دوب جاؤگے کی کر رہے ادھار تھے جے پنڈیا کمن کمت تم لاغے بودھوگے پریوار سکلسیوں رامنا جب پوپ آگے کہتے ہیں میں بڑے وید ساشتر جاننا کہتے ہیں وید پران پڑے کھا 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 چندن جس پارا کھا گدن کھوٹے چندن لڈیا ہوئے نا کہندہ تیری وید گرانت کھوٹے لڈیا اندر تکھوٹا ہے نا وید پران پڑے کھا کھا گون کھا چندن سپارا رام نام کی گت نہیں جانی کیسے اتر سپارا جیاب دو سو ترم کر تھا پو آت ارم کہو کت پائی آپ انکو منور کر تھا پو کھا کو کہے کسائی مان کیم دے اپنا بوجے کہا بوجا وہ پائی مرنے کے بھی پیسے پہلے بھی بیچ بیچ رہے مایہ کارن بیدیا بیچ کہا بچیں گے یہ لوگ مرنے کے بھی پیسے مایہ کارن بیدیا بیچ جنمہ بیلت جائی نارد بچن بیاس کہت سکھے پوچھو پائی کہت کبیر رمی رام چھوٹو نیتے بودھو پائی کہت کبیر رمی رام ادھر چلیے کبیر سر تھک گئے بابا بنا بس اسگاؤ ایک جگہ میں سات سن کرنے گیا شرما جی آپ کی جو بیچار ہے وہ واپس لوٹ کر وہاں کیوں آجاتی میں کہ کمپیوٹر کا یوگ آگے ونڈو سے ونڈو کھولتی رہتی ہے واپس اسی ونڈو میں آنا پڑتا جہاں سے شروع ہوئے پھر تو لوگ کہیں پتھائیں کدھر سے کدھر بات چلی گئی مہاتمہ کبیر کہتے بابا اب نہ بسو اس داؤ گھڑی گھڑی کا لکھا مانگے کائت چیتو ناؤ بچپن میں کہتے تھے نا وہ موڈیاں تھے دو خریشتے بیٹھے ساتھ چھوٹ لے خرائے کون خریشتے چلے گئے جو دور بگے بڑا پہ بیٹھے گھڑی گھڑی صاحب میں کائت چیتو کا ہے قرآن میں جبرایل کا ہے ساشتروں میں چتر گفت کا ہے یہی ہیں مہاتمہ کبیر کہتے بابا اب نہ بسو اس گاؤ اس پند میں میں نہیں رہنا چاہتے کیوں گھڑی گھڑی کا لکھا مانگے کائت چیتو ناؤ دھرم راج جب لکھا مانگے جب دھرم راج میں لکھا مانگا پھر باقی مک سے بھاری بکایا نکلے گا پھر کیا ہوگا چراسی مرنے کے بعد دو ہی راستے ایک اب ناشین ایک چراسی تیسرہ تو کوئی راستہ ہی نہیں یہاں تو ماں بچالے گی کوئی کرتود کر کے آئیں گے نا اُلٹی سی دی ماں بچالے گی دیکھ لو آئی نہیں مرنے کے بعد کون بچا گی اگر پکڑ کے لے بھی گئے تو گاؤں کے سرپنچ کو کہیں گے چھڑا کے لا ایمیل کو بلاؤ ایمیل کو بلاؤ موبائل کرو مرنے کے بعد کون موبائل سنے گا ترمہ راج کے باس تو کوئی موبائل نہیں اوٹ چالدی ہوتھے ہیتھے تے ماں بچالے پیو بچالے ایمیل ایمیل بچالے ایم پی بچالے نئے سی ایم بچالے پی ایم بچالے راشتر بچالے مرن تو سنڈو دو حسن ایک گرو گرن صرف دا جائی مات بیتا سو تمیت نہ پائی من ورہ سنگ تیرے نام سہائی ایک سہائتہ کرے گا نرنکار پرماتما آؤ مات جگندر کا اور جانے کے بعد بھی اتنا بڑا ایک یگ کیا ہے ایک سنت سماغم کیا ہے جاگے کوئی کتھا نہیں کوئی بھاشن نہیں یہ میں نے جو اپنے جیون کے انبھاب کی بات آپ کو بتائی ہیں کون برامن کون کشتری کون ویش کون شودر کون ہوں ہندو کون ہوں مسلمان کون ہوں سہی کون سکھ کون ہوں آدمی کون جنان یہ ہمارا پریچہ یہ ہمارا پریچہ ہی نہیں جتنے میں نام گینے نا انہ ایک بھی ہمارا پریچہ نہیں ہندو مسلمان سکھ سائی کوئی پریچہ نہیں بامن کھتری ویش شودر کوئی پریچہ نہیں میں نار ہوں میں نار ہوں کوئی پریچہ ہی نہیں یہ ہم ہی ہی یہ ہے کہ من تو سیکھ شروب ہے من تو ہندو شروب ہے من تو سائی شروب ہے من تو نار شروب ہے من تو ناری شروب ہے نا وہ بہن کہتے گئی ایک اپرخ سوائی نار ہم سب نارے بابا نارک کہتے یہ آنڈر یہ مانڈا کہے کرے او بیٹیہ شادی پر میں نے سنایا تو ہم سب روح آتما چل ڈیڑھ بجی تک ٹائنگ ملیا سی ساد سنگت جاگ نا پڑے گا جو نرنکاری لوگ وہ بھی جاگ تی رہنا جو برم گیانی لوگ وہ بھی جاگ تی رہنا سنبھل سنبھل کے چڑھنا اس جیون کا کوئی پتہ نہیں رنک نہ ہسی کوئے اور جے سناو سمند میں کیا جانے کیا ہوئے نہیں پاتشاہ کہتے ہم کیا ہیں من تو جو سروپ ہے اپنا مول پچان وہ کہتے مجھے تو پتہ نہیں مول کون سا ہے کہتے من آرجی تیرے نال ہے بلگ تیرے نال ہے کہتے منہ تیرے گرودی مطلب تو بھی رنگ مطلب آؤ ساتھ سنگت داس الفق جیو ہے برامنوں کے گھر میں جنم ہوا اتنی شد پنجابی نہیں جانتا اگر کہیں لگ ماتر دائیں بھائے ہوگی شما کرنا میری بھاونہ کو سمجھنا میں کہنا کیا چاہتا ہو آپ میرے پریوار کے لوگ میرے رشتے دار ہو جو گرو گرن سام میں لکھے رشتے دار اول اللہ نور اپایا قدرت کے ہمارا یہ رشتہ ہے ہم ایک پتا کی سنتان ہیں یہ پیڑا ہے انت میں داس یہ پرارت نہ کرے گا ڈاکٹر صاحب ہمارے مسح سہ 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 سنگت آپ کے سیوک ہیں مانوطہ کے کلیان کے لیے یہ دن رات ماں نے پورے پریوار کو بیڑے چڑھا دیا پریوار چڑھایا بیڑے سارا پریوار بیڑے میں بٹھا گئے ہمارے پاؤ جی دلی سے آئے بہت شنومنی بھگت ہمارے نمہ جی بابا جی نیرول سنگ نام ہے جوائی بھائی میں نمہ تھی پیار ہمارا سرکل ہے بابا جی سنگ رہتے دن رات سیوہ کرتے اس سمہ کے لیے شبد آپ سناؤں کمال کا ماتا جگندر کیا نام جگندر کور ماتا جگندر کور کے نام کمال کا شبد شیخ فرید نے لکھا تیان سے سننا شیخ فرید کہتے گرو گران صاحب کے چار سو تھاسی پنے پہ لکھا ہے پڑھ لینا جا کے 488 کیا لکھتے شیخ فرید دلو محبت جن سہی سچ آ جن من اور نکھ اور سکا ڈے کچے رکھتے عشق خدا رنگ دیدار کے ویسریا جن ناؤ پہ پہار تھیے تن تن جن دی ماں آئے سفل سے تنا مہا پرشان دیا مات تن تن تا یوگ ہن جن دے بچے آکے پلے پاس لگ گئے رب والے پاس یہ جڑ گئے تن تن جن دی ماں آئے سفل سے جن کے بچے سفل جی رہے تن تن جن دی ماں آئے کربھلی ساکت کی بری ماں جو جنونی لوگ ہیں کافر لوگ رب کو نہیں مانتے نند لوگ ہیں کہتے وہ نہ دی ماں آلو سنتان کتی چنگی جڑی رامنا باہر بیٹھ کے سنگتے سندی گرو گرن صاحب جو لکھے پڑھ لانا جا کے سنت نکی کربھلی ساکت کی بابا نانک پاتشاہ کو کسی نے کہا سادو بننے کے لئے تو ناری کے درشن نہیں چاہیے بابا نانک پاتشاہ کہتے جو جننی بھگت جن یودہ جنی تسکو نند موڑ ہیں موڑ انسان جو جننی بڑے بڑے یودہ کو سور ماں کو جنم دیتی ہے اس کی تو نندہ کرتا کہا بچے گرو گران صاحب کی چار سو ٹھاسی پنے پہ ماں کو دھنتا یوگ ہے تن تان جن ڈی ماں آئے سفل سے پروردی گار اپار اغم بے انت تو جن پچھاتا سچ چم پیر لوگ کہن ننکاری یہ باقی گلہ تھے ٹھیک نہیں پیرا نو ہتھل ہونا بہت پیرا لگ گرو گران صاحب میں لکھ ہے کہ مک سے پاؤں چم او ان کے تن تان جن بی ماں آئے سفل سے پروردی گار اپار اغم بے انت تو جن پچھاتا سچ چم پیر مو جن نے سچ پیچان لیا پرمات ماں یہ سچ جواد سچ جگاد سچ ہے بی سچ نان کو سچ جس نے یہ گرو کا پرشاد لے سچ کو جان ان کے پاؤں مک سے چوم شیخ فرید کہہ رہے پروردی گار اپار اغم بے انت تو جن پچھاتا سچ چم پیر مو بابا نان پاتشا کہتے جن نان پریت بابا جن نان پریت ساد پگ چاٹے بزان گندہ پڑ جان دینے لوگ یہ کہتے میرے مان چا پریت میں ساد وہاں دے پیر اپنی جبان چٹا بابا نان کہتے جن نان پریت ساد پگ چاٹے آؤ ساد سنگت یہ تو ربی بانی ہے خدا کی بانی ہے تو کی بانی ہے یہ تو جتنی بولتے جائیں گے آگے سے آگے راستہ ملے گا پروردگار اپار اگم بیانت تو جنا پچھت سچ چمہ پیر مو تیری پنا خدا تو بکشندگی شیخ فرید خیر دیجے بندگی شیخ فرید خیر دیجے ساد سنگت جی پیار سے کہی